موسیقی دن کے گیارہ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے درشہوار توصیف سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ موسیقی دو طرفہ تجارت کا حدف پانچ ارب ڈالر مقرر کیا ہے وزیر منصوبہ بندی نے کہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے سیاسی استحکام اور پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے الیکشن کمیشن نے عوام کی معلومات کے لیے ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کاروائیوں میں گزشتہ مہ بتیس کشمیریوں کو شہید کیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے پاکستان اور ترکی کے تاجر برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اگلے تین برس میں دو طرفہ تجارت پانچ ارب ڈالر تک لے جائیں ترکی کے یونین آف چیمبرز اور کومیونٹیٹی ایکسچینجز کے صدر رفت حصار ریکی اوگلو کی جانب سے دیئے گئے استقبالیا عشائے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس سلسلے میں اپنی حکومت کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا وزیراعظم نے کہا کہ بدقسمتی سے پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی دوستی کے ازار دو طرفہ تجارت سے نہیں ہوتا جو اس سکھ صرف ایک ارب دس کروڑ ڈالر ہے انہوں نے کہا کہ حکومت نے کاروباری شعبے کے تمام مسائل حل کر دیا ہیں انہوں نے ترکی کے سرمایہ کاروں پر زور دیا کہ وزارات انفرمیشن ٹیکنالوجی ڈیری ٹیکسٹائل سمیت مختلف چوبوں میں سرمایہ کاری کریں وزیراعظم نے مسئلہ کشمیر پر غیر متزلزل حمایت کے اظہار سمیت زلزلے اور سیلابوں کے دوران پاکستان سے تعاون پر ترکی کے عوام اور قیادت کا بھی شکریہ آدھا کیا ترکی کے وزیر کارجہ مولد کاؤس سوگلو نے انکرہ میں وزیر کارجہ بلاول بھٹو زرداری کے عزاز میں اشاہیے کا احتمام کیا ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک ترکی تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر آسن اکبال نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک ترقی آفتہ ملک بنانے کے لیے سیاسی استحکام اور پولیسیوں کا تسلسل ناگذیر ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو ایسی پولیسیوں کی ضرورت ہے جن کو ختم نہ کیا جا سکے اور اس سے ملک کو دھچکا نہ لگے انہوں نے کہا کہ ہمیں ملک میں قانون اور آئین کی عملداری یقینی بنانا ہوگی الیکشن کمیشن نے عوام کی معلومات کے لیے ابتدائی حلقہ بندیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں الیکشن کمیشن کے علامی کے مطابق نئی حلقہ بندیوں کی تفصیلات الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر بھی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں متعلقہ حلقوں کے رائے دہندگان رہوہ ماہ کی تیس تاریخ تک سیکٹری الیکشن کمیشن کے پاس اعتراضات جمع کرا سکتے ہیں الیکشن کمیشن آئندہ ماہ کی پہلی سے تیس تاریخ تک متعلقہ فریقوں کو سننے کے بعد بھوٹروں کے اعتراضات نمٹائے گا بابر حسن بھروانو اکرام اللہ خان کو بترتی پنجاب اور خیبر پختون خان سے الیکشن کمیشن کا میمبر تائیونات کیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب میں ان سے حلف لیا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشتگردی کی جاری کاروائیوں میں گزشتہ ماہ 32 کشمیریوں کو شہید کیا اس عرصے کے دوران مقبوضہ علاقے میں طاقت کے اندھادون استعمال کے دوران آسو گیس کی شیلنگ اور دھماکوں میں 26 افراد سخمے بھی ہوئے بھارتی پولیس اور نیم فوجی دستوں نے مقبوضہ وادی کے مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی 183 کاروائیوں کے دوران 92 افراد کو حراست ملیا جن میں زیادہ تر نوجوان تھے جبکہ دو گھروں کو مسمار بھی کر دیا گیا فلسطین کے صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین کے قیادت فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی مظالم کے مقابلے کے لیے اقتماد کرے گی محمود عباس نے ان خیالات کا اظہار فلسطین کے دورے پر آئے اردن کے وزیر خارجہ ایمان صفادی سے ملاقات کے دوران کیا انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی مجرمانہ کاروائیاں اور نسلی امتیاز امریکہ کی جانب سے ان اشتہال انگیزیوں رویے پر خاموشی کے دوران کی جاتی ہیں جو بین الاقوامی قانون کی سریحن خلاف فرضی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی حکمت فلسطینیوں کے ساتھ تیشدہ امن موہدوں بین الاقوامی قانون ارقوام متحدہ کے قراردادوں کا احترام نہیں کر رہی اور خصوصاً بیت المقدس میں یک طرف اعتماد جاری ہیں امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ یوکرین کو اپنے دفاع میں مدد دینے اور دشمن کی فوج کو زیادہ فاصلے سے درست نشانہ بنانے کے لیے اسے مزید جدید راکٹ نظام فرہم کرے گا کرکٹ کراچی میں پاکستان اور سرے لنکا کی کرکٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سریحنے کے پہلے ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان کے خلاف سرے لنکا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے تک تیس اوورز میں پینسر ٹرنس بنائے تھے اور اس کی تین کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھی اس سے پہلے سرے لنکا نے ٹوہس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائے سکیجئے